بسم اللہ الرحمن الرحیم سنف نے علمہ صدر شریع رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے ایک الاسلو ما یبتنی علی غیروہو اور دوسری تعریف محتاجلے کے ساتھ اور اس تعریف پر علمہ صدر شریع رحمت اللہ علیہ نے اعتراض کیا ہے کہ یہ دخول غیر سے معنی نہیں ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں وَتَعْرِفُهُ بِالْمُحْتَاجِلَيْ لَا يَتَّرِدُ وَقَدْ عَرَّفُ الْإِمَامُ فِي الْمَحْسُولِ بِحَازَ کہ محتاجلے کے ساتھ اس کی تعریف کرنا یہ دخول غیر سے معنی نہیں ہے اور امام راضی رحمت اللہ علیہ نے محصول میں یہ تعریف کی ہے اور پھر تفصیل کے ساتھ انہیں نے بتایا تھا کہ تعریفات دو قسم پر ہیں اور ہر ایک تعریف کے لئے ترت اور عکس کا ہونا ضروری ہے جو پچھلے سبقوں میں ہم نے اس کی تفصیل بیان کر دی آج کے سبق میں علمت افتظائی رحمت اللہ علیہ کی باقی کی بارت اس کی تشریح ہم کرتے ہیں فرماتے ہیں قوله لا شک انہ تعریف الاسل اسمی لینہو تبین انہ لفظ الاسل في اللغت موضوع للمرکب الاعتبار اللذی هو الشیئو مع وصف ابتنائی الغیر علیہ او احتیاج الغیر علیہ وحازا لا دخل له في بیان فساد التعریف از عدم الاتراد مفسد له اسمی انکانا وغیره فرماتے ہیں کہ اوپر مصنف نے فرمایتا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل کی یہ تعریف اسمی ہے کیونکہ اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ لفظ اصل لغت میں مرکب اعتباری کے لئے وضاحت ہے اور وہ مرکب اعتباری یہ ہے کہ شیح ہو اور اس کے ساتھ غیر کی اس پر ابتنا کی وصف ہو یا غیر کی اس کی طرف احتیاج کی وصف ہو وحازا اور یہ جو عبارت ہے اس کا اس تعریف کے فساد میں کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ عدم مترد ہونا یعنی دخول غیر سے مانے نہ ہونا یہ اس کے لئے مفسد ہے چاہے وہ اسمی ہو چاہے غیر اسمی ہو علماء صدر شریع رحمت اللہ علیہ نے اوپر یہ بتایا تھا کہ محتاجلے کے ساتھ اس کی تعریف کرنا درست نہیں ہے کیونکہ دخول غیر سے مانے نہیں ہے اور اس کے لئے پھر تفصیل ذکر کی تھی کہ تعریف دو قسم پر یا حقیقی ہوگی یا اسمی ہوگی اور تعریف حقیقی ہو یا اسمی ہو ان میں سے ہر ایک کے لئے بات شرط ہے کہ وہ دخول غیر سے مانے نہ ہو دخول غیر سے مانے بھی ہو اور اپنے افراد کو جامے بھی ہو اور پھر انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل کی تعریف تعریف اسمی ہے اور اس کے بعد لکھا تھا کہ چونکہ یہ اصل کی تعریف اسمی ہے اور یہ ہمانے نہیں ہے لہذا یہ تعریف درست نہیں ہے لیکن علماء تفتظائی نامت اللہ کے تھے کہ یہ جو عبارت انہوں نے لکھی ہے اس کی ضرورت نہیں تھی جب اوپر آپ نے یہ لکھا ہے کہ دونوں کے لئے ترد اور عکس کا ہونے ضروری ہے تو آپ اس انداز سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تعریف اسمی ہے اس طرح کی عبارت آدمی اس وقت کہتا ہے اس طرح کے الفاظ آدمی اس وقت استعمال کرتا ہے جبکہ دونوں میں فرق ہو یعنی مترد ہونے اور مناقص ہونے میں دونوں میں فرق ہو اور ان میں سے پھر تعریف اسمی کے لئے مترد ہونا اور مناقص ہونا ضروری ہو تو پھر آدمی یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تعریف اسمی ہے لہٰذا اس میں مترد اور مترد اور مناقص ہونا ضروری ہے جب دونوں میں یہ باتیں ضروری ہیں تو پھر یہ لفظیں استعمال کرنا درست نہیں ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں یہ جو اسمی ہونا ہے یہ اس تعریف کے فاسد ہونے میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے تعریف اس کے بغیر بھی فاسد ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ مترد نہیں ہے یعنی دخول غیر سے مانے نہیں ہے تو دخول غیر سے مانے نہ ہونا یہ اس کے لئے فساد والی بات ہے چاہے یہ تعریف اسمی ہو یا تعریف غیر اسمی ہو یعنی حقیقی ہو تو بارال اس عبارت میں ایک تو اصل کی تعریف یہ معلوم ہو گیا کہ اصل کی جو تعریف ہم کر رہے چاہے وہ مایتنی علی غیر ہوئے اور چاہے محتاج رہے دونوں تعریف تعریف اسمی ہیں کیونکہ بعد میں ہم نے اس کے لئے یہ وضع کیا ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مصنف نے جو انداز اختیار کیا یہ انداز درست نہیں تھا کیونکہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی آگے اللہ ما تفتازائی رامت نے فرماتے ہیں ففی الجملة تعریف الاسل بالمحتاج لئے غیر مترد اذن لا يصدق ان كل محتاج لئے اصل لینما يحتاج لئے الشیئ ما داخل فيه و خارجنا والاول اما ان يكون وجود الشیئ ما هو بالقوة و هو المعدت کالخشب للسريری او بالفعل و هو السورت کالحیئة سريریت لہو و ثانی ان كان ما منه الشیئ فهو الفاعل کالنجار للسريری و ان كان ما لأجله الشیئ فهو الغایت کالجلوس على السريری و الا فهو الشرط کالات النجاری و قابلیت الخشب و نحو ذلك فهذه اخسام خمسة للمحتاج اليه لا يطلق لفظ الاسل لغتا الا على واحد منها هو المعدت کما يقال اصل هذا السرير خشب كذا والاربعات الباقية يصدق على كل واحد منها انه محتاج اليه ولا يصدق عليها انه اصل فلا يكون التعریف متردا مالعا علمات اختزائنہ مطلع فرماتے ہیں بہرحال مختصر یہ کہ اصل کی تعریف محتاج اليه کے ساتھ یہ دخول غیر سے معنی نہیں ہے کیونکہ یہ بات صادق نہیں آتی کہ جو بھی محتاج اليه وہ اثر ہے کیونکہ جس کی طرف بھی کوئی چیز محتاج ہوتی ہے یا تو وہ اس کے اندر داخل ہوتی ہے یا اس سے یا خارج چیز ہوتی ہے اور پیری صورت میں کہ وہ داخل ہو یا تو اس چیز کا وجود اسی سے بالقوة طور پر وجود میں آئے گا اور وہ مادہ ہوتا ہے جیسے مثلا چارپائی کے لئے لکڑی ہے یا بالفعل اس کا ہونا ضروری ہے اور وہ حیعت سریریہ کی جو شکل ہے وہ اس سریر کے لئے اور دوسری چیز کے وہ خارج ہو اگر وہ وہ چیز ہو جس سے وہ چیز وجود میں آتی ہو تو اس کو فائل کہتے ہیں جیسے چارپائی کے لئے بڑھائی اور ترکان اور اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چیز وجود میں آتی ہے جس کو غایہ کہتے ہیں جیسے مثلا چارپائی پر بیٹنا ہو گیا اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہوت وہ شرط ہے جیسے کہ جو بڑھائی ہے اس کے جو آلات اور اوزار ہیں ترکان کے جو آلات اور اوزار ہیں اور اسی طرح اس لکڑی کے اندر اس چیز کے لئے قابلیت ہو گئی اور اس کے لئے بہت سریف چیزیں تو یہ پانچ اقسام ہو گئی محتاج لے کی لیکن اس میں سے اصل کا اطلاق صرف ایک پرسادق آتا ہے اور وہ مادہ ہوتا ہے جیسے مثلا کہا جاتا ہے اصل و حاضر سریر خشب و قضا اس چارپائی کی اصل فلا قسم کی لکڑی ہے اور باقی جو چار چیزیں ان میں سے ہر ایک پر یہ بات صادق آتی ہے کہ وہ محتاج لے ہیں لیکن ان پر یہ بات صادق نہیں آتی کہ وہ اصل ہے لہٰذا یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہوا تو بارہل اس عبارت میں علمت افتظائی رحمت اللہ علی نے مصنف کے مطابق اس مقام کی تشریح کی ہے کہ اصل کی تعریف محتاج لے کے ساتھ کرنا یہ دخول غیر سے مانے نہیں ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک چیز پر جو بھی محتاج لے ہیں وہ اصل بھی ہے یہ بات صادق نہیں آتی کیونکہ ہر چیز کے لئے جو محتاج لے ہوتی ہیں وہ پانچ چیز ہیں یہاں علمہ تفتہ زائن رحمت اللہ علی نے وجہ حسر کے طریقے پر اس کو ذکر کر دیا ہے کیونکہ مثلاً جو چیز ہر چیزdles جو کسی کی طرف محتاج ہوتی ہے یا تو اس کے اندر والی چیزیں ہوگی یا اس سے باہر کی چیزیں ہوگی جو چیز بھی کسی باتوں کی طرف محتاج ہوتی ہے تو میں سے بعض باتیں اس کے اندر والی ہوتی ہیں اور بعض باہر والی ہوتی ہیں جو اندر والی ہوتی ہے اگر وہ چیز بالفعل اس کے لئے ہونا ضروری ہے اور ایک چیز اس کے لئے بلکوہ ہونا ضروری ہے تو جو بل فعل اس کے لئے ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ایک شکل ہونی چاہیے کہ اس کے سامنے ایک نمونہ ہو پہلے سے اس کے ذہن میں ہو کہ یہ چیز مجھے بنانی ہے اور ایک چیز اس کے لئے بلکوہ ہونی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اس کے پاس لکڑیا ہو اگر وہ لکڑی سے چارپائی بنا رہا ہو اس کے پاس لوہا ہو اگر لوہے سے بنا رہا ہو اور ایک دو یہ چیز تو اندر کی اس کے لیے ضروری ہے ایک وہ چیزیں جو اس سے باہر ہے اور جو باہر ہے ان میں سے ایک تو بنانے والا ہے جس سے وہ چیز وجود میں آتا ہے جیسے نجار ہے اور ایک وہ چیزیں جس کے لیے یہ چیز بن رہی ہے جس مقصد کے لیے اس چارپائی کو بنایا جا رہا ہے جیسے مثلا چارپائی پر بیٹنا ہے یا چارپائی کو لیٹنے کے لیے بنانی ہے یا اس پر کوئی کام کرنا ہے مثلا کمپیوٹر پر بیٹھ کر کوئی میز وغیرہ بنانی ہے یا اس طرح مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بنائی جاتی ہیں مختلف قسم کے مقاصد کے لیے اور اس طرح اس کے لیے شروط اور علات کا ہونا بھی ضروری ہے جیسے کہ نجار کے جو اوزار ہے اور سامان ہے اور مشینے ہیں وہ چیزیں ضروری ہیں اور اس طرح لکڑی بھی اس قابل ہو کے اس سے وہ چیز بن سکے تو اس قسم کی جی چیزیں ہیں تو اس کو اگر ہم مکٹے کریں تو اس کی بڑی اقسام میں پانچ چیزیں بن جاتی ہیں جس کو منطق میں آپ نے مرکات وغیرہ میں بھی پڑھا ہوگا اللت فائلی اللت سوری اور اللت مادی اور اللت غائی اور شروط و عدوات وغیرہ تو اب ایک چیز کے لیے جو مختاجلے ہیں وہ پانچ چیزیں ہیں لیکن ان میں سے اصل کا اطلاق جب آپ کرتے ہیں تو صرف ایک چیز پر کرتے ہیں تو مسئلہ اگر پوچھا جائے کہ اس چارپائی کی اصل کیا ہے تو ہم کہتے ہیں فلا قسم کی لکڑی سے بنا ہے یہ فلا قسم کے لوہے سے بنا ہے اور یہ دیار سے یا اس کے علاوہ جو لکڑیوں کے اقسام ہیں اس کی طرف ہم اس کا جواب ہم دیتے ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں کہ اس چارپائی کی اصل فلا آدمی ہے اس چارپائی کی اصل سونہ ہے اس چارپائی کی اصل فلا شکل و صورت ہے تو اس میں سے کسی پر بھی باقی پر اطلاق نہیں ہوتا حالانکہ وہ محتاج علیہ ہیں لیکن اس پر اصل کا اطلاق نہیں ہوتا لہٰذا یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہو لہذا آج کی سبق میں پورا خلاصہ بیان کر دیا اور جو بنیادی بحث ہے اس کا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ دوسری جو تعریف ہے اصل کی محتاج علیہ کے ساتھ وہ اللہم صدر و شریعہ رحمت نے فرماتے کہ وہ دخول غیر سے مانے نہیں ہیں اور اس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ جو محتاج علیہ ہوتی ہے چیزیں ہوتی ہیں وہ کل پانچ چیزیں ہوتی ہیں اور پھر مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھائے کہ جیسے چارپائی ہے اور یہ چارپائی کی مثال آسانی سے دی جاتی ہے ورنہ تمام چیزیں ہیں وہ جب وجود میں آتی ہے تو اس کے لیے ان پانچ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے مثلا گھر ہے تو اب گھر کس سے بنتا ہے وہ ایک تو اس کے لیے مادہ ہوتا ہے اور ایک اس کے لیے بنانے والا ہوتا ہے ایک ایک مقصد کیلئے بنایا جاتا ہے اور ایک اس کے لیے جو اوزار ہے وہ چیزیں بھی ہیں اور پھر زمن میں ہم نے بتایا تھا کہ چارپائی کے لیے محتاج لے پانچ چیزیں کونسی ہیں لیکن اطلاق صرف اصل کا اطلاق چارپائی کے اصل کا اطلاق صرف اس لکڑی پر یا اس مادے پر ہوتا ہے